سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں رویندر سنگھ بیربل شخص کا ایک بیربل نام کا ایک شخص جلندر سے جمہو تک پہنچ گیا اپنے بیوی بچوں کو ڈونڈتا ہوا ایک سال پہلے بھی وہ کہیں کھو گئے تھے تو جمہو کے جوڑیاں علاقے سے ملے تھے سوشل میڈیا کی مدد سے بیربل کہتا ہے کہ اس کی پتنی مانسک طور پر بیمار ہے اور ایک سال کے بعد پھر ایسا ہوا کہ اپنے تینوں بچوں کو لے کر سب سے بڑے بچے کی عمر سات سال ہے تین بچوں کو لے کر واپس گھر سے نکل گئی جلندر سے نکل گئی اور آج اس وقت میں بسٹینڈ میں ہوں جمہو بسٹینڈ میں آج ان تین بچوں کو اور اس کی بیوی کو جمہو میں دیکھا گیا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ لیجئے پہلے اب بیربل آپ کی مدد چاہتا ہے اپنے بچوں کو ڈونڈنے کے لیے یہ دوسری بار ہے کہ بیربل جمہو میں آیا ہے اپنے بچوں کو کھوچتا ہوا پہلی بار ایک سال پہلے جوڑیوں سے جوڑیاں علاقوں سے سوشل میڈیا کی مدد سے اس کو اپنا پریوار مل گیا تھا لیکن بدقسمت بیربل ایک بار پھر اسی ادیڑ بون میں ہے اسی تلاش میں ہے بیوی مانسک طور سے بیمار ہے اور تین بچے اس کے ساتھ ہیں یہ میرے ساتھ جو شخص ہے یہ بیربل ہے بیربل صاحب ایک سال پہلے بھی ہوا تھا واپس ہو گیا اب واپس پھر ویسے ہو گیا مانسکر ہو گیا میں سبجی کا کام کرتا ہوں تین لڑکے ہیں ایک لڑکے کا نام علی محمد ہے دو سال کا ہے دوسرا بچہ ہے پانچ سال کا تیسرا بچہ ہے یہ دیکھئے تیسرا جو بچہ ہے وہ سات سال کا ہے وہ تھنڈی کے ٹیم ہے پتہ نہیں کس طرح کس حالات میں ہو گئے میں کہتا ہوں میرے بچے مجھ سے مل جائے میں تارو تارو کر میری ماں کا تارو تارو کر برا حال ہو چکا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ مانسکر ہو گیا ختیجہ بنو اس کا نام ہندی بولتی ہے بچے پنجابی بولتے ہیں جیسے بھی کر کے میری مادت کی جائے میں بہت زیادہ پریشان ہوں بھائی ہاتھ جوڑ کر بینتی کرتا ہوں میں جمہو والوں سے اس فلم کو زیادہ زیادہ شیئر کریں زیادہ زیادہ آج آپ کو کسی نے بتایا کہ وہ جمہو بسٹ ہے آپ تھوڑا شانت ہو جائے کوئی بات نہیں بیری بل صاحب مل جائیں گے وہ مل جائیں گے مل جائیں گے میڈیا کا بہت بڑا سہارا ہے میڈیا بھگوان سے نیچے میڈیا ہی ہے میں ان کی مادت لینا چاہتا ہوں بھائی جہاں ہی ملے بیری بل صاحب آج کسی نے بتایا آپ کو کہ جمہو میں دیکھا گیا بسٹ ہے اے میرے ساتھ بھائی وکاس بھائی کھڑے ہیں انہوں نے مجھے فون کیا پہلی بار بھی انہوں کو وہ پہچانتے ہیں وہ یہ ان کو اچھی طرح سے پہلے بھی ان کی مادت سے مجھے ملے تھے آج انہوں نے بات کیا اس سے پھر وہ اس سے بات کرتے کرتے پتہ نہیں کہیں نکل گئی ہے یہ وکاس بھائی ہے وکاس بھائی ایک سال پہلے بھی آپ نے ان کی مدد کی تھی ان کے بیوی بچوں کو ان تک پہنچایا تھا آج آپ نے دیکھا ان کو ہاں سر میں نے دیکھا ان کو صبح میرا نیوز پیپر کا کام ہے بسٹینڈ میں تو میں جیسے اپنے سینٹر میں پہنچا دیکھا میں نے سارے میں وہ لیڈیز بیٹھی تھی تین بچے تھے ساتھ میں تو پھر میں نے ان کو فون کیا وہاں سے یہ دلی میں تھے یہ دلی سے آج باپس آئے ہیں وہاں سے آپ نے کال کیا آپ پہلے ایک سال سے ان کا نمبر آپ کے پاس تھا میرے پاس نمبر ان کا پاس بھی میرا نمبر تھا میرے پاس بھی تھا ان کا تو پہلے بھی میں نے اپنے سوشل میڈیے کی سوچبوت سے اور ان کی مدد سے میں نے ان کی فینل کو ملا دیا تھا پھر لازٹ ٹائم اب یہ دوبارہ یہ ایشو بن گیا تو پھر میں نے ان کو تو کہاں دیکھا ان کی بی بچوں کو آیا وہ بسٹینڈ سینٹر میں جو جیڈی کا پرندہ ہے نا آپ نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی میں نے بلایا ان کو میں نے کہا آپ کے حزبن یہاں پہ پریشان ہوئے ہیں وہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے میرے ساں بھی صحیح طریقے سے بات نہیں کی کہتی ہے آپ کیوں انوالف ہو رہے ہو بیچ میں تو پھر میں بھی اپنے کام اچھے سے بات کرتی ہے وہ اچھے سے کچھ اٹھپٹانگ سی باتیں کر رہی تھی وہ تو پھر اس کے بعد میں اپنے کامیں لگ رہا میں چلو ٹھیک ہے ان سے بات ہو گئی تھی پھر جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ پیچھے سے گائب ہو گئی جب اس کو پتا چل گیا کہ اس نے دیکھ لیا ہے وہ پیچھے سے گائب ہو گئی پھر ان کا مجھے کال آیا میرے کو کہ وہ کہا ہے میں نے کہا وہ تو ایسے سے بات کر رہی وہ بات ہوئی تو وہ چلے گئے وہاں سے تو اب میڈیا کا ہی سا رہا ہے لازٹ ٹائم بھی ان کی آپ کی مدد سے ہاں تین بچے ہیں ان کے بیل بل صاحب آپ کہاں جاؤ گے کبھی کہاں جانا ہے باسٹینڈ دیکھ لیا پورا باسٹینڈ میں ابھی آئے ہوں دلی سے میں دلی کی طرف ہی کیا تھا ایدھر ایدھر ڈھونڈتا پھرتا ابھی مجھے انہوں نے کال کیا تھا بھی میں نے تمہارے بچوں کو دیکھا جلدی جلدی ہے دلی سے میں گاڑی پکڑ کر آیا ہوں ایدھر پھر ان سے بات کی پیلس ٹیشن گیا پھر ایدھر ایدھر ڈھونڈا کہیں نہیں ملے جمہو پیلس ٹیشن گئے باسٹینڈ میں اہا ایدھر گیا باسٹینڈ جمہو پیلس ٹیشن میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا مان جاؤں گا میں بل بل صاحب آپ شانتی رکھئے ہو جائے گا سر شانتی کہتے رکھوں جب گھر میں ہے نہیں کوئی دیکھنے والا ہے نہیں آپ اسے دوسر تک آئے ہیں ان کو یہاں دیکھا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے مل جائیں گے آپ کو مل جائیں گے اس تصویر کو دیان سے دیکھئے یہ ان کی پتنی ہے اور تین بچے ہیں کہیں بھی آپ کو یہ دیکھتے ہیں پاہ جی آج انہوں نے کیا کپڑا پہنے ہوئے تھے کچھ آئیڈیا نہیں ہاں سلوار کمیز رہ لی تھی اور بچوں نے بھی پہنے یہ ننگے پاؤں تھی لال کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے سی سی کیمرہ نکالا کیمرے میں آئی گاؤں میں نکلتی ہوئی کتن دیر پہلے آیا وہ کیمرہ آج سے کتن دن پہلے آج سے وہ تقریباً دس دن پہلے کا کیمرہ ہے کوئی رشتہ دار ہے ان کا جہاں پہ نئی رشتہ داروں سب سے پوچھتا چلی ہے وہ کہیں نہیں جا سکتی وہ مانسے کروگی یا مانگتی ہوگی کہیں بھی نہ کہیں مانگتی ہوگی سر جو لازٹ ٹائم ہم نے جب اس کی نیوز چلائی تھی تو ان کو وہاں پہ جوڑیوں سے یہ ملے تھے ایک سال پہلے ایک سال پہلے نہیں تب دو بچے تھے ان کے اب اس بہر تو تین بچوں کے ساتھ آئی ہے یہ تو وہاں کے سرپنچ صاحبہ ان کے پاس ایک یہ رات رہی وہاں پہ ان کے گھر پہ جب ان سے بات ہوگی تو انہیں رات کو تو جان نہیں سکتے تھے پھر دوسرے دن ان کو میں نے بیجا آپ جاؤ وہاں پہ بیوی بچوں کو لے کیا ہو آپ کا سب سے چھوٹا بچہ کتنی عمر کا ہے وہ ایک سال دس مہنے کا ہے دس مہنے کا ہے بیربل صاحب مل جائیں گے فکر مت کرو بیربل کی مدد کرو پنجاب کے جلندر شہر سے جمعو تک آیا ہے وکاس جی نے ان کو انفرمیشن دی آپ کے بیوی بچوں کو یہاں دیکھا گیا ہے اب آپ کی مدد چاہتا ہے کہیں بھی آپ ایک عورت کو جو ننگے پاؤں ہے اس کے ساتھ تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سب سے بڑے بچے کی عمر سات سال ہے اور سب سے چھوٹے کی عمر ایک سال ہے کہیں پر بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو بس ٹین پولیس ٹیشن میں آپ کال کر سکتے ہیں ابھی ہم بیربل صاحب کا نمبر بھی دے دیں گے کیپشن میں آپ اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں کیا نمبر آپ کا میرا نمبر ہے سکس ٹو تھری نائن فائب ٹو ون ڈبل ٹو سیبن ارام سے ایک ور پھر بتاؤ سکس ٹو تھری نائن فائب ٹو ون ڈبل ٹو سیبن یہ نمبر یہاں چل رہا ہے یہ نمبر نہیں چار رہا ہے جمعو والا نمبر دونا جو آپ نے نیا سیم نکل رہا ہے جمعو والا نمبر دونا جو چل رہا ہے لو کیسے آپ کو کوئی دیکھ بھی لے گا وکاہ جی کا نمبر ایک بار پھر آپ نوٹ کر دیجئے وکاہ جی کا نمبر ہی میں کیپشن میں ڈال دوں گا وکاہ جی ایک بار پھر بتا دیجئے وکاہ جی کے اس نمبر پر کال کیجئے کوئی بھی اگر اس مہیلہ کو اس کے ساتھ تین بچے ہیں لاسٹ یہ دیکھا گئے ہیں بس ٹینڈ جمہو بس ٹینڈ میں کہیں بھی یہ دکھائی دیتے ہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہ جوڑیاں تک پہنچ گئے تھے تو ظاہر سی بات ہے آؤٹسکرٹس میں جا سکتے ہیں کہیں بھی یہاں تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے اگر یہ آپ کو کہیں دکھائی دیتے ہیں تو اس نمبر پر کال کیجئے اس کا بہت زیادہ دھنیاباد ہوں گا اور اس کو انعام بھی دیا جائے گا جو کہ میں نے بیس ہیار رپیہ انعام رکھا ہوا جو بھی مجھے تلا دے گا اس کو بیس ہیار رپیہ میڈیا کے سامنے اس کا سمان کیا جائے گا پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے کر کر بھول جاتے ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے یہاں لالچی لوگ نہیں ہیں بھا جی یہ سر مجھے بھی کہہ رہے تھے کہتے ہیں آپ کو پچان ہزار پیر میں دے دوں گا میں نے کہا ہمیں نہیں کچھ چاہیے جمہوں والوں کو کچھ نہیں چاہیے کوئی بھی دیکھے گا آپ کو اس نے بھی کہا جمہوں والوں جرا چھیر کر دو اس فلم کو جتنا بھی کر سکتے ہیں میری مدد کریں پلیز مجھے لگتا ہے کہ ساری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بیر بل کو جلد سے جلد اس فون کال کا انتظار ہے جس فون کال میں انفرمیشن ہو اس کے بیوی بچوں کی شبن کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے